بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسگر سلطان میرے چینل اطماعات اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں آج ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے 8.3 بچو جو انسی 8.3 ایکسرسائز ہے وہ کس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے انٹیگریشن بائے پارٹس کے اوپر آپ نے بچو یہ فارمولا اچھی طرح تیار کر لینا ہے انٹیگریشن بائے پارٹس انٹی انٹیگریشن بائے پارٹس بچو انٹیگریشن بائے پارٹس انٹیگریشن بائے پارٹس جب لگائیں گے جب دو فنکشن کیا ہوتے ہوں گے ملٹیپلائی میں کہتا ہوں یہ پہلا فنکشن ہے ہمارا ملٹیپلائی دوسرا فنکشن پہلا فنکشن ملٹیپلائی دوسرا فنکشن اس کا فارمولا کیا ہوگا پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن بچو پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن مائنس انٹیگریشن انٹو دوسرے کی انٹیگریشن بچو دوسرے کی انٹیگریشن ڈی ایکس بچو یہ والا ڈی ایکس اس انٹیگریشن کا اور یہ ڈی ایکس اس انٹیگریشن کا پھر انٹو پہلے کا ڈیری ویٹیو انٹو پہلے کا ڈیری ویٹیو بچو یہ فارمولا آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اس کو فرض کر لینا ہے پہلا فنکشن اس کو دوسرا فنکشن اگر دو فنکشن کیا اور یہیں ملٹیپلائی وہاں پر کونسا رول لگائیں گے انٹیگریشن بائی پارٹس پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن مائنس انٹیگریشن انٹو دوسرے کی انٹیگریشن انٹو پہلے کا ڈیری ویٹیو انٹو پہلے کا ڈیری ویٹیو بچو دو فنکشن کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائی یہاں پر کونسا رول لگے گا انٹیگریشن بائی پارٹس پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن مائنس انٹیگریشن انٹو دوسرے کی انٹیگریشن پھر پہلے کا ڈیری ویٹی پھر پہلے کا ڈیری ویٹی بچو یہ انٹیگریشن بائی پارٹس ہے اگر دو فنکشن ملٹیپل آئیے اور یہ وہاں پر کون سا رول لگائیں گے انٹیگریشن بائی پارٹس سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فارمولا اچھی طرح تیار کر لینا ہے یاد کر لینا ہے اس کے بعد اس کی فائیب ہدایات ہیں جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے ترقیب رکھنی ہے اس کی میں کہتا ہوں کیس نمبر وان بچو کیس نمبر وان بچو کیس نمبر وان اگر لوگ فنکشن ہے نیچرل لوگ ایکس فنکشن ہے تو is a first function بچو کیا فنکشن ہوگا is log log x is a first function first function بچو لوگ لے فنکشن کو انٹیگریشن بائی پارٹس کے اندر لوگ کو پہلے فنکشن رکھنا ہے بقایا فنکشن کو بعد میں بچو یہ ترتیب ہوں نہیں چاہیے اس طرح example کے ذریعے دیکھو لوگ x کو پہلے رکھیں گے اور کوئی بھی فنکشن ہے اس کو بعد میں رکھیں گے میں کہتا ہوں x بعد میں ہے یہ ترتیب دروست ہے بچو اور یہ ترتیب گلت ہے x نیچرل لوگ x بچو یہ ترتیب گلت ہے لوگ x کو ہمیشہ پہلے فنکشن رکھنا ہے بچو کیس نمبر 2 کیس نمبر 2 inverse inverse is a first function بچو inverse is a first function بچو یہ لوگ function آجائے inverse function آجائے اس کو ہمیشہ integration by parts کے اندر پہلے رکھنا ہے پہلا function consider کرنا ہے بچو اس طرح inverse کیا ہوتا ہے sine inverse کوئی اور function اس کو بعد میں رکھیں گے اور inverse function کو پہلے رکھیں گے دوسرے function کو بعد میں رکھیں گے اگر لوگ function آجائے inverse function آجائے لوگ کو پہلے رکھیں کوئی اور function آگیا اس کو بعد میں رکھیں گے اور inverse function کو پہلے رکھیں کوئی اور function اس کو بعد میں رکھیں گے بچو یہ طریقہ دروست ہے اور بچو یہ طریقہ غلط ہے اگر اس طرح question آجائے inverse کو پہلے کر دیں گے اور ایکس کو بعد میں کر دیں گے اگر اس طرح فنکشن آ گیا لوگ فنکشن کو پہلے رکھ دیں گے اور دوسرے فنکشن کو بعد میں بچو کیس نمبر تھری کیس نمبر تھری بچو اس طرح انٹیگریشن کا کسن آ جائے الجبریک الجبریک بچو الجبریک فنکشن کو پہلے رکھیں گے ملٹیپلائی الجبریک پہلے اور ٹگنومیٹری کے بعد میں بچو اگر ہمارے پاس دو فنکشن آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس الجبریک ہے ایک ٹگنومیٹری ہے لیکن الجبریک کو پہلے رکھیں گے اور ٹگنومیٹری فنکشن کو بعد میں رکھیں گے الجبریک کو پہلے رکھیں گے ٹگنومیٹری کو بعد میں رکھیں گے بچو اس کی اگزیمپل ایکس سائن ایکس بچو یہ ایکس الجبریک ہے اور سائن ایکس کونسا فنکشن ہے ٹگنومیٹری کا ہے بچو یہ ترتیب بالکل دروست ہے اور بچو یہ کیا ہے مارے پاس غلط ہے الجبریک کو پہلے رکھنا ہے اور ٹگنومیٹری کے بعد میں رکھنا ہے بچو کیس نمبر تھری بچو کیس نمبر تھری تھا یہ کیس نمبر اب فور کیس نمبر فور الجبریک پہلے ایکس پونینشن بعد میں الجبریک فنکشن پہلے اور ایکس پونینشن ایکس پونینشن بچو الجبریک پہلے ایکس پونینشن ایکس پونینشن کیا ہوتا ہے ای فنکشن بچو اس طرح اس کی اگزیمپل کے ذریعے سمجھائیں گے مطلب ایکس اور ای فنکشن ایف آف ایکس بچو الجبریک پہلے ایکس پونینشن فنکشن بعد میں الجبریک پہلے ایکس پونینشن فنکشن ہے بعد میں یہ ترتیب درست ہے اور یہ ترتیب بچو کیا ہے غلط ہے بچو یہ ترتیب کیا ہے غلط ہے بچو کیس نمبر ہے فائیو ایکس پونینشن ملٹیپلائی ٹگنومیٹریک ٹگنومیٹریک بچو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فارمولہ اچھی طرح تیار کر لینا ہے میں نے اپنی طرف سے فرض کر دیا یہ پہلا فنکشن ہے یہ والا دوسرا فنکشن ہے اگر دو فنکشن ملٹیپلائی ہو رہے ہیں وہاں پر کون سا رول لگائیں گے انٹیگریشن بائی پارٹس پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن مائنس انٹیگریشن انٹو دوسرے کی انٹیگریشن انٹو پہلے کا ڈیریویٹیو لیکن انٹیگریشن بائی پارٹس لگاتے وقت آپ نے پانچ باتوں کا خیار رکھنا ہے بچو بچو ایک دو تین چار پانچ بچو آپ نے انٹیگریشن بائی پارٹس لگاتے وقت آپ نے یہ پانچ ہدایات پر عمل کرنا ہے اگر آپ کو یہ ایٹ پوائنٹ تھری ایکسسائز کرنی ہے تو انٹیگریشن بائی پارٹس کی اگر لوگ فنکشن آ جائے ایزا فرسٹ فنکشن لوگ فنکشن کو پہلے رکھیں گے کوئی اور فنکشن اس کو بعد میں رکھیں گے اگر انورس فنکشن آ جائے تو انورس کو پہلے کوئی اور فنکشن کو بعد میں بچو لوگ اور انورس ہمیشہ پہلے آئے گا اس کے بعد کیس نمبر تھری ہے الجبریک پہلے ٹگنو میٹرک بعد میں الجبریک کیا ایکس پہلے اور سائن ایکس بعد میں سائن کوز ٹین کوٹ یہ فنکشن بعد میں رکھیں گے کیس نمبر فور الجبریک پہلے ایکسپنینشن بعد میں الجبریک کونسا فنکشن ہوتا ہے ایکس وائے اور ایکسپنینشن کیا ہوتا ہے ای فنکشن بچو الگبرک پہلے ایکسپنینشن بعد میں کیس نمبر فائیو ہے ایکسپنینشن فنکشن پہلے ٹگنومیٹرک فنکشن ہے بعد میں رکھیں گے بچو آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ایکسسائز سٹارٹ کرنی ہے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ فارمولا یاد کریں اور یہ فائیو ہدایات کو یاد کریں اس کے بعد انٹیگریشن بائی پارٹس لگانی ہے بچو جوز نمبر ون بچو جوز قصر نمبر ون کا جوز نمبر ون بچو جوز نمبر ون ایکس کے سائن ایکس بچو انٹیگریشن ایکس کے سائن ایکس ساتھ آگیا ڈی ایکس بچو یہاں پر کونسا رول لگائیں گے انٹیگریشن بائی پارٹس بچو کونسا رول لگائیں گے integration by parts لگائیں گے ہم لکھیں گے we know that یہاں پر لکھ دیں گے فارمولا شوین by parts بجو integration by parts بجو آپ نے یہ فارمولا رفت میں لکھ لینا ہے بجو integration by parts بجو آپ نے یہ فارمولا کیا کرنا ہے رفت کے اندر لکھ لینا ہے میں کہتا ہوں یہ integration پہلا function multiply دوسرا function کیا لکھوں گا پہلا function ویسے دوسرے کی integration minus integration into دوسرے کی دوسرے کی first function multiply second function بجو دو function first function اور second function first ویسے دوسرے کی integration بجو دوسرے کی integration minus integration minus integration into دوسرے کی integration پھر پہلے کا derivative بجو پہلا function کیا ہمارے پاس x کے رہے ہیں بجو پہلا function ہمارے پاس کیا ہے وہ پہلا function ویسے دوسرے کی integration minus بچو سائن کی انٹیگریشن مائنس کوز ایکس نیچے انگل کا ڈیریویٹیو ون آ گیا اب یہاں پر کون سا رول لگائیں گے پاور رول ڈیریویٹیو کا اے پیپر کا پاور پہلے پاور میں سے ایک کم بیس کا لیں گے تو ون آ جائے گا بچو بیس کا لیں گے تو ون آ جائے گا ایکس سکیر یہ پلس یہ مائنس شروع میں لے آئیں گے کوز ایکس مائنس مائنس پلس یہ 2 کونسٹینٹ ہے اس کو باہر پھینک دیں گے ایکس کو پہلے رکھیں گے اور کوز ایکس کو بعد میں رکھیں گے ساتھ آ گیا ڈی ایکس بچو ساتھ کیا جائے گا ڈی ایکس اور یہ 2 باہر آ جائے گا مائنس مائنس پلس ہو گیا کوز ایکس اور ایکس کو پہلے لکھ دیں گے اب دیکھو دو فنکشن پھر ملٹیپلائی اب کیا کریں گے اگین انٹیگریشن بائی پارس لگائیں گے بچو کون کیا لگائیں گے اگین انٹیگریشن بائی پارس پھر دوبارہ انٹیگریشن بائی پارس انٹیگریشن بائی پارس بچو دوبارہ پھر انٹیگریشن بائی پارس اور اس کے اوپر لگائیں گے یہ فنکشن سی طرح مائنس ایکس کے ایر کوز ایکس پلس ٹو بچو کون سا رول لگائیں گے انٹیگریشن دیکھو الجبری کو پہلے لکھیں اور ٹگرومیٹرک کو بعد میں دیکھو پہلا فنکشن ویسے دوسرے کی انٹیگریشن مائنس انٹیگریشن انٹو دوسرے کی انٹیگریشن پھر پہلے کا ڈیریویٹی بچو پہلے کا ڈیریویٹی پہلا فنکشن کیا ہمارے پاس x ہے پہلا فنکشن کیا ہمارے پاس x ہے مائنس x سکیئر کوز x آگیا پلاس 2 x آگیا کوز کی انٹیگریشن sin x بچو کوز کی انٹیگریشن کیا ہے sin x minus coز کی انٹیگریشن sin x angle کا لیں گے میچے ڈیریویٹیو تو ون نا جائے گا x کو x کے رسپیکٹ لیں گے تو ون نا جائے گا بچو یہ minus x square کوز x پلاس اس کے ساتھ کیا ہوا رہا ہے multiply 2x ہو جائے گا sin x آگیا perme minus 2 sin ki integration bچو sin ki integration کیا ہے minus coze x سائن کی انٹیگریشن منس کوز ایکس پلاس سی آ گیا منس ایکس کے کوز ایکس پلاس ٹو ایکس سائن ایکس آ گیا منس مینس پلاس منس مینس پلاس آ گیا ٹو کوز ایکس آ گیا پلاس سی بچو یہ تھا فائنل آنسر بچو یہ کیا ہمارا فائنل آنسر ہے اب کریں گے جوز نمبر ٹو بچو جوز نمبر تو کریں گے integration x cos 3x 7 آگیا dx cos 3x 7 کیا آجائے گا بچو dx اب دیکھو یہاں پر کون سا رول لگائیں گے integration by parts کیونکہ یہ دو فنکشن multiply ہو رہے ہیں بچو یہ رول apply کر دیں گے integration by parts لکھیں گے integration by parts بچو integration by parts پہلا فنکشن ویسے اس کو آئی گے برابر پٹ کر لیں پہلا ویسے دوسرے گی integration minus integration into دوسرے گی integration dx پہلا فنکشن گیا ہمارے پاس x بچو یہ integration by parts کا فارمولا لگا دیں گے پہلا ویسے دوسرے کی integration minus integration into دوسرے کی integration پھر پہلے کا x کو x کے respect لیں گے تو بچو کیا جائے گا 1 آجائے گا بچو کیا جائے گا 1 آجائے گا x sin 3 x x کو x کے respect لیں گے کیا ہے گا 1 وہ ساتھ 3 ہے 1 کو جب 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا جائے گا 3 آجائے گا بچو minus integration sin 3 نیچے کے آجائے گا 3 آجائے گا ساتھ آگیا dx بچو dx 1 کو multiply کریں گے تو وہی answer ہمارا x sin 3 x over 3 آگیا minus 1 over 3 constant باہر نکال دیں گے sin 3 x dx بچو sin کی integration کیا ہمارے پاس minus cos x نیچے angle کا derivative x sin 3 x over 3 آگیا minus 1 over 3 sin کی integration minus cos 3 x over نیچے angle لکا derivative plus c آگیا بچو x sin 3 x minus 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 plus بچو minus minus plus ہو گیا یہ 3 آگیا 3 x over 3 plus c آگیا بچو plus c آگیا بچو x sin 3 x over 3 plus 3 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے 1 over 9 آگیا 3 x plus c آگیا یہ تھا ہمارا final answer یہ تھا جوز number 2 اب کریں گے جوز number 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 سکیر ایکس بچو ایکس کو سکیر ایکس ساتھ آگیا دی ایکس بچو ایکس کی تو انٹری لیکن ہمارے پاس کو سکیر کی ڈریکٹ انٹیگریشن نہیں ہوتی بچو کو سکیر کی ڈریکٹ انٹیگریشن ہمارے پاس نہیں ہوتی کو سکیر ایکس کی ہمارے پاس ڈریکٹ انٹیگریشن نہیں ہوتی کس فرم میں کھولیں گے وان پلاس کو سکیر کی ڈریکٹ دیکھو مارے پاس کوسکر کی ڈریکٹ انٹیگریشن نہیں ہوتی کس فرم میں کھولیں گے 1 پلاس کوس 2x اوور 2 کوسکر کی ڈریکٹ انٹیگریشن نہیں ہوتی 1 پلاس کوس 2x اوور 2 لکھ دیں گے بچو اسی طرح آ گیا کیا لکھیں گے x کوسکر کس کے برابر 1 پلاس کوس 2x اوور 2 آ گیا 2 کیا ہے constant ہے اس کو باہر پھینک دیں گے نیچے والا 2 کیا ہے constant ہے اس کو باہر پھینک دیں 1 آ گیا انٹیگریشن اور یہ x ان دونوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا 1 کے ساتھ بھی multiply اور کوس x کے ساتھ بھی x آ گیا ساتھ dx پلاس x آ گیا کوس 2x آ گیا ساتھ انٹیگریشن بچو یہ 2 constant تھا اس کو باہر نکال دیا x کو 1 کے ساتھ بھی multiply کریں گے x کو کو 2x کے ساتھ بھی multiply کریں گے یہ 1 آور 2 اسی طرح اب x کا derivative ساتھ موجود ہے بچو یہاں پر کون سا rule لگے گا power rule power rule کیا تھا power میں اوپر ایک پلاس اور یہی power نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے بچو یہی power نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب دو function کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں یہاں پر کون سا rule لگے گا integration by parts پہلا ویسے میں لکھوں گا پہلا function ویسے دوسرے کی integration دوسرا function کیا ہمارے پاس cos 2x minus integration into دوسرے کی integration دوسرا function ہمارے پاس cos 2x ہے پھر پہلے کا ڈیوائیڈ کر دوسرا پہلا function کیا ہمارے پاس x ہے یہ 1 over 2 اسی طرح آگیا x square over 2 plus x cos کی integration sine 2x نیچے angle کا ڈیوائیڈ کر دوسرا نیچے angle کا ڈیوائیڈ کر دوسرا angle کے ہمارے پاس 2x ہے minus آگیا integration cos کی integration sine x نیچے angle کا ڈیوائیڈ کر دوسرا x کو x کے respect لیں گے تو 1 آجائے گا بچوں کیا آجائے گا 1 آجائے گا یہ 1 over 2 آگیا x square over 2 my plus x sine 2x 2x کا ڈیوائیڈ کر دوسرا بچے بن جائے گا 2 minus integration 2x کا ڈیوائیڈ کر دوسرا کیا بنے گا 2 بنے گا یہ 2 کیا ہے constant اس کو باہر نکال دیں گے یہ 1 over 2 ہو جائے گا کیا بچے گا sine 2x ساتھ آگیا dx بچوں ساتھ کیا آجائے گا dx اور یہ 1 by 2 کیا کریں گے اس پوری ویلیو کے ساتھ multiply کر دیں گے اور یہ 1 by 2 اس پوری ویلیو کے ساتھ کیا آجائے گا multiply ہو جائے گا x square over 2 دونی 4 ہو گیا plus یہ x آگیا sine 2x over 2 دونی 4 آجائے گا minus 2 دونی 4 ہو جائے گا 2x اب یہاں پر 2x کا derivative کیا بنے گا 2 بنے گا اور یہ 2 4 کے ساتھ multiply کر جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا 8 آجائے گا plus یہ آگیا یہ تھا مارا فائنل آنسر یہ تھا جوز نمبر ہے 3 اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا